فَسْأَلُوا أَهْلَ الْذِكِّرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ وصلاة والسلام علاملہ نبی آبادہ وباد ہمارے ایک بہن نے سوال کیا کہ جو عورت پردار نہیں کرتی کیا اس کا ایمان نہیں باقی رہتا ہے میرے بہن ایمان باقی رہتا ہے یا نہیں رہتا اس سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پردار کرنے کا ہمیں کس نے حکم دیا پردار کرنے کا ہمیں حکم ہمارے خالق و مالک نے دیا ہمارے اللہ نے دیا جس نے ہمیں سب کچھ دیا ہمیں زندگی دیا ہمیں نعمتوں سے نوازہ ہمیں صحت دیا ہمیں تندرستی دیا ہمیں آل و اولاد دیا سب کچھ عطا کرنے والا اللہ ہے اسی اللہ نے مجھے پردار کرنے کا حکم دیا ہے اگر ہم اس کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں تو کیا وہ ہم سے ناراض نہیں ہوگا ظاہر بات ہے ناراض ہوگا اور جب وہ ناراض ہوگا تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنی دی ہوئی نعمتوں کو ہم سے چھین لے ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی دی ہوئی نعمتوں کو ہم سے چھین لے جیسا کہ سابقہ قوموں کو ہم نے دیکھا کہ اللہ نے انہیں بڑے مال و دولت سے نوازا بڑی عزت و عابری عطا فرمائی قوت و طاقت عطا انہیں فرمایا سب کچھ عطا فرمایا لیکن جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی انہوں نے اللہ کی معاصیت کی تو اللہ رب العالمین نے ان کی ساری نعمتوں کو ہم سے چھین لیا ان کے باغات کو ویران کر دیا ان کی زمین کو خوشکی میں تبدیل کر دیا اور ان کے اوپر ایک عام عذاب مسلط کر کے انہیں نے اس تو نابود کر دیا تو اللہ کا یہ پردہ کرنا پردہ کرنے کا حکم دینا یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اس حکم کی نافرمانی کرنا اللہ کی نافرمانی کرنا اور اللہ کی نافرمانی کرنا یہ اللہ کی غزب کو دعوت دینا اللہ کی ناراضگی کو دعوت دینا ہے اور جو اللہ کی ناراضگی کو دعوت دیتا ہے بہرحال نعوذ باللہ نعوذ باللہ وہ گویا کہ اپنے آپ کو اللہ کی عذاب کیلئے پیش کرتا ہے تو سب سے پہلی بات میں جو بتانا چاہتا ہوں میری بہین یہ پردے کا حکم کسی انسان کا دیا ہوا نہیں ہے بلکہ رب کائنات کا دیا ہوا ہے جس نے آپ کو سب کچھ دیا ہے اسی نے آپ کو پردے کرنے کا بھی حکم دیا ہے اس لیے اس کی حکم کی نافرمانی کرنے سے بچو اب دوسری بات جو اہم ہے کیا ایمان باقی رہتا ہے کیا نہیں باقی رہتا ہے اس میں شک نہیں کہ پردہ نہ کرنا جھوٹ زنا سود چوری کی طرح سے گناہ کبیرہ ہے گناہ کبیرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا انسان گناہ کبیرہ کا مرتقب جو ہے عذاب کا مستحق بن جاتا ہے اللہ کی عذاب کا مستحق بن جاتا ہے اللہ اسے عذاب سے دو چار کر سکتا ہے ابھی اللہ کی مرضی ہے ایمان باقی رہنے کے ساتھ ساتھ وہ عذاب کا مستحق بن جاتا ہے ابھی اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ اسے عذاب سے دو چار کر دے یا عذاب اس کے اوپر مسلط کر دے کیونکہ مومنوں کی تین طریقے اللہ رب العالمین نے بتایا تین قسمیں بتائی ہیں جیسا کی سور فاطر کے اندر آیت نمبر بتیس میں اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے اس کتاب کو اپنے ان بندوں کو اس کتاب کا وارث ہم نے اپنے ان بندوں کو بنایا جنہیں ہم نے منتخب کیا ہے یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فَمِنْهُمْ ظَالِمُونَ لِنَفْسِهِ تو اس میں کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے نفس میں ظلم کیا ہے وَمِنْهُمْ مُقْتَسِد اور اس میں کچھ میانہ رو ہیں مِنْهُمْ صَابِقُنْ بِالْخَيْرَاتِ اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہر خیر میں ہر بھلائی میں سبقت کرنے والے ہیں ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرِ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے تو اللہ رب العالمین نے عدمت محمد کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے ایک تو ظالم لِنَفْسِهِ ہیں ایک مختصد ہے اور ایک سابق بالخیرات سابق بالخیرات وہ لوگ ہیں جو گناہ سگیرہ اور کبیرہ تمام کو ترک کر دیتے ہیں اور تمام واجبات اور نوافر کی ادائی بھی کرتے ہیں اور میانہ لوگ وہ ہیں جو واجبات کی پابندی کرتے ہیں کبھی نوافر میں ان سے سستیاں ہو جاتی ہیں اور شیط محرمات سے بھی بچتے ہیں لیکن ظالم وہ ہے جو عبادات کی ادائی بھی کے ساتھ ساتھ جس کے پاس کچھ گناہ بھی ہوتے ہیں کچھ گناہ کر کے اس نے اپنے نفس میں ظلم کیا ہوتا ہے تو یہ بھی مومن کی قسم میں سے حص میں شک نہیں ہے لیکن جو ظالم لنفس ہی ہے وہ شخص ہوتا ہے جو قیامت کی دن تحت المشیعہ ہوگا تحت المشیعہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ حرب العالمین اگر چاہے گا تو اپنے فضل و کرم سے اسے معاف کر دے گا اور چاہے گا تو اسے جہنم میں اس کی جو ہے گناہوں کے صلح میں اسے جہنم میں ڈالے گا ہوتے دنوں تک جتنے اس کی گناہ ہوں گے پھر اللہ حرب العالمین انشاءاللہ اگر وہ موحید ہوگا توحید پہ ہوگا تو جنت الفردوس میں اسے داخل کریں گے لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں میرے بہن کہ جہنم میں ایک لمحے کیلئے جانا انسان کو ساری نعمتوں کو بھلا دے گی چنانچہ میرے بہن یہ حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کی بہت بڑے مالدار آدمی کو لائے جائے گا بڑے خوشحال آدمی کو لائے جائے گا اور جہنم میں چند لمحے کیلئے لمحے کیلئے اسے ڈالا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کیا کبھی تمہیں کوئی نعمت بھی ملی ہے تو ساری نعمتوں کو بھول جائے گا اس حضار کی شدہ سے اور کہے گا کبھی دنیا میں نعمت ہی نہیں ملی ہے تو معلوم ہوا کہ گرچہ پردہ نہ کرنے والی عورت مومنہ رہتی اگر وہ موحد ہے دیگر واجبات کی ادائیگی کرتی ہے تو ہم گرچہ اسے کافر نہیں کہیں گے اسے مشرق نہیں کہیں گے لیکن ہم یہ کہیں گے گناہ کبیرہ کی مرتقیب ہے اور اللہ کے غضب اور اس کے عذاب کو دعوت دے رہی ہے اور اگر اللہ چاہے تو اسے دنیا میں بھی عذاب سے دو چار کر سکتا ہے اور آخرت میں بھی اسے عذاب سے دو چار کر سکتا ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی حکم کے فرما برداری کریں اللہ کی حکم سے نہ فرمانی اللہ کی حکمی نہ فرمانی نہ کریں اللہ کی فرمودات میں سے ایک فرمانہ پردے کا بھی کرنا ہے اللہ ہم سب کو نیک کمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وصل اللہ علیہ نبینا محمد